بجلی بلوں میں جہاں کئی قسم کے ناجائز ٹیکسز آئید کیے گئے ہیں اور وصول کیے جا رہے ہیں ان میں ایک ٹیکس ایسا ہے اجسے انکم ٹیکس کہتے ہیں ایڈوانس انکم ٹیکس اور سیلز ٹیکس یہ بھی بعض بلوں میں آئید کر دی جاتے ہیں جو کہ انٹائل ایلیگل ہیں گزشتہ روز ہائی کورٹ میں ایک پیٹیشن فائل کی گئی سٹیل ملوں کی طرف سے جن کے بلوں میں سیلز ٹیکس آئید کر دیا گیا تھا تو ہائی کورٹ نے نوٹس کیا ہے اپ بی آر کو کہ وضاحت کریں کہ بجلی بلوں کے ذریعے وہ کیسے انکم ٹیکس یا سیلز ٹیکس وصول کر سکتے ہیں تو جو پیٹیشن کونسل تھے انہوں نے یہ موقف اکتیار کیا کہ دو دار انیس میں یہ رولز ختم کر دیا گئے تھے کہ جن کے ذریعے بعض بلوں میں ایسے ٹیکسز آئید کیا جاتے تھے سیلز ٹیکس کے ریفرنسی اب چار سال تو اس رولز ختم ہوئے ہو چکے ہیں اس کے باب جود بھی بجلی بلوں میں ٹیکس آئید کر دیا جاتے ہیں تو ایک تو یہ پوزیشن ہوگی دوسری جو لیٹسٹ کے ججمنٹ ہے وہ دوزار اکیس پی ٹی ڈی سیون نائن فائی پشاور ہائی کورٹ کی ہے جس میں واضح طور پہ дادسٹ کو ایڈوانس انکم ٹیکس اور سیلز ٹیکس کو ایڈوانس انکم ٹیکس provedل sos tava bills was illegal and without lawful authority میننگ دیر بھائے کہ انہیں illegal declare کیا ہے لیکن اس کے باوجود بھی بجلی بلوں میں income tax لگ کے آ رہا ہے sales tax لگ کے آ رہا ہے تو کیا طریقہ اختیار کیا جائیں کہ بلوں میں income tax یا ایسے taxes نہ لگ کے آئیں تو اس کے لیے section 159 ہے income tax ordinance 2001 کا وہ ایک exemption certificate ہوتا ہے جو کہ income tax commissioner سے لیا جاتا ہے تو وہ exemption certificate لیا جائے گا اس کے بعد کوئی income tax sales tax بجلی بلوں میں لگ کے نہیں آئے گا exemption certificate کا مطلب یہ ہے کہ یا تو آپ نے ایپی آر کو کسی دوسرے سورس سے tax pay کر دیا ہے یا پھر آپ پہ tax apply ہی نہیں کرتا یعنی آپ کی آمدن taxable ہی نہیں ہے NTN number national tax number اور filer ہونا ایک ڈیفرنٹ چیز ہے لیکن اگر آپ کی آمدن taxable ہی نہیں ہے تو ظاہر ہے آپ نے وہ tax pay نہیں کرنا لیکن پھر بھی آپ کا NTN number اور آپ filer بھی ہوں گے تو exempt certificate جب لیں گے تو ان کے computerized record میں آ جائے گا تو بجلی بلوں میں income tax اور sales tax لگ کے نہیں آئے گا تو بڑے افسوس کی بات ہے کہ high court اور spirit courts نے اس کے مطلب متعدد judgment دے رکھی ہیں کہ یہ illegal ہیں بجلی بلوں کے دریئے ایسے taxis وصول کرنا اگرچہ بجلی بلوں میں جو دوسرے tax ہیں sales tax اور whatever پتہ نہیں کتنے کسیوں میں taxis ہیں جو private companies ہیں ان کے اپنے سرشارجیز اور taxis ہیں اور گورنمنٹ کے اپنے taxis dar taxes ہیں اور fpa ہے fuel price adjustment ہے quarterly جو payment کی جاتی ہے تو یہ تو ویسے بھی illegal declare کیا ہوا ہے لیکن اس میں یہ تھا کہ جو income tax لگ کے آتا ہے وہ کیوں لگ کے آتا ہے illegal ہے تو اسے ختم کیسے کروایا جائے اگر واپڑا بالوں سے رابطہ کیا جائے تو وہ ایک بات یہ کرتے ہیں کہ 25,000 سے زیادہ بل ہو تو وہ income tax اس پر لیوی کر دیتے ہیں اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ بھی غلط بیانے کی انتہا کر رہے ہوتے ہیں بعض بل ایسے بھی ہیں جو کہ 25,000 بل جن کا نہیں ہوتا ان پہ بھی وہ income tax عائد کر دیتے ہیں تو یہ سب illegal ہے تو امید ہے کہ سپیرر کورٹس کے فیصلہ جات کے بعد اور میڈیا پہ اس کی اچھی خاصی وضاعت آنے کے بعد اس طرح کی زیادتی واپڑا والے نیپرا والے نہیں کر سکیں گے اور باقی بھی جو illegalities کرتے ہیں وہ ختم کریں گے so that کہ بجلی بل بھی کنٹرول میں آ سکیں اور ناجائز ٹیکسز ختم ہو سکیں شکریہ 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 موسیقی